ساقیب جمال صدیقی پشاور میں ایک چھوٹے ٹھیک دار ہیں اور گر بنا کر بیچتے ہیں کرونا وائرس کے باعث لاگ ڈاؤن سے ان کا ذریعہ معاش بری طرح متاثر ہوا حکومت کی طرف سے تعمیراتی شعبے کو کھولنے کے فیصلے سے ان کا کاروبار تو دوبارہ چل پڑا لیکن نئے مالی مسائل کے ساتھ کام کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑی سی نرمی کی ہوئی تھی تو اس میں ہمیں فائدہ ہوا کہ ہمارا کام درکا نہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا لیکن اس کے بعد جب دیکھیں تو میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہر چیز کی پاس جو ہے تو پڑ گئی ہے سریعہ جو ہے تو وہ ٹن میں تقریباً کوئی دس بارہ ہزار روپے مہنگا ہو گیا اسی طرح سیمٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے ماہرین کے مطابق تعمیرات کے شعبے کے ساتھ تیس سے چالیس چھوٹی بڑی سنتے وابستہ ہیں جن میں سمٹ، سریعہ، بھٹھا، لکڑی اور بجلی سمیت کئی دوسرے کاروبار شامل ہے وفاقی حکومت نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کنسٹرکشن کو سنت کا درجہ دیا اور بلڈنگ مٹیریل پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی چھوٹ سمیت کئی دیگر مراد بھی دی خیبر پختنخواہ حکومت نے بھی وفاقی حکومت کی پیروی کرتے ہوئے کنسٹرکشن سے جڑے ٹیکسوں میں کمی کا اعلان کیا کہ جو چھے سے ساڑھے چھے فیصد پراپرٹی کی ٹرانزیکشن چاہے مکان ہے چاہے زمین ہے چاہے چھوٹا مکان بڑا اس پر ٹیکس لگتا تھا پراپرٹی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر اس کو کم کر کے صرف دو فیصد کر دیا گیا سو ایک اگر آپ دس لاکھ کا مکان لے تو بجائے ساٹھ ہزار کے اب صرف بیس ہزار کا ٹیکس دینا پڑے گا زفر علی شاہ کے مطابق ان اقدامات سے صوبائی حکومت نے تین ارب روپے تک ٹیکس کم کیے ہیں پشاور کا چہری میں زمین کی خرید و فروغ سے متعلق دستاویزات کے لیے آئے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومتی اقدامات سے انہیں کچھ آسانیاں ملی ہے مگر وہ تعمیراتی کام کے لیے ضروری کاغذی کاروائی میں مشکلات سے پریشان ہے زمین کے کاغذات بنانے میں جو مسئلے درکار تھے جو پیسوں کے مسئلے درکار تھے وہ بھی کھل ہوئے ہیں اس سے اور ان سے آسانی اس وجہ سے ملی ہے کہ پہلے پیسوں کا بہت خرچ آتا تھا اور ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے اب پیسوں میں کچھ حد تک کم ہی آئی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو کرپشن ہو رہی ہے جہاں تک پٹواری کی بات ہے جہاں تک کسی اور ادارے کی بات ہے تو اس میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے اس میں زیادی آ رہی ہے دن پر تو اس کی ریکارڈ کیلئے اگر حکومت کوئی ایسے اقدام کرے کہ ان کے ہاتھ رک جائے تو بس پر ٹیٹھا کہی زفرلی خان کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں میں کمی کے ساتھ پیپرورگ بھی کم کیا جا رہا ہے جس سے صبح خبر پتنفاہ کے عوام کو اب چار کے بجائے صرف ایک ہی جگہ پر جا کر انتقال اور ریجسٹریشن فارم جمع کرانے ہوں گے انہیں توقع ہے کہ اس سے کرپشن اور لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی اور تعمیراتی شعبے میں مزید تیزی آئی کی جو وقت کی ضرورت ہے